موسیقی کہتے ہیں جب پرماتمہ قبیر دیو جی آئے تھے ان کے ساتھ مزاگ کر دیا تھا اور اٹھارہ لاکھ وقتیوں کو چٹھی لکھ دی تھی قبیر جی بندارہ کریں گے اور قبیر جی دو فڈیم رہا کرتے بگوان لیلا کرتے تھے کہ بگوان بزو میرے کی طرف پھر دیکھنا پرماتمہ کے ہاتھ ٹھارہ لاکھ وقتی آگے سیامن کا آٹھا بھی گھر پہ نہیں تھا پرماتمہ لیلا وہاں تو قبی روپ میں بیٹھے ہیں ایک گریب وقتی کے روپ میں اور ست لوگ میں گئے وہاں سے نو لاکھ بیلوں کے اوپر بنا بنا سارا سمان ست لوگ سے لے ایک سیکنڈ میں یہاں آگے گرمہ گرم اور بندارہ لا دیا تین دن تک ٹھارہ لاکھ وقتیوں کا بندارہ چھکا دیا پرماتمہ نے اور ٹھٹھیم لکھا تھا کہ قبیر ایک اصرفی دے گا سونے کی ایک دوہر دے گا کمبل وہ بھی ساتھ دیئے تھے یعنی ان کا مو موڑنے کے لیے جو بھگوان قبیر جی کو نیچہ دکھانا چاہتے تھے تو پرماتمہ تب کبیر جی نے کہا تھا یہ کھاکھی کھنجوس پر ان کا نہیں سمار اور دوسرا روپ کے سو نام دھرکا گئے تھے ایک بیپاری کا روپ بنا کے گریب داس کے سو کے ان کا نہیں سمار ہے پرماتمہ نے کہا ہے تو کھاکھی کھنجوس یو کتی کھنجوس کھوکھا پر ہے یو کھالی سمنا کچھ بھی ہم تو ست لوگ سے لے کر رہا ہوں سارا سمان یہاں پر تو پرماتمہ آدو وہی ہے یہاں پر تو یہ آدو جو کی جو موستہ فرماتمہ نے کر رہا ہے کہ اپنے پرماتمہ کو سکھ دے رہے ہیں ان کی برائی چھٹوا رہے ہیں ان کے آنے والی آپداؤں کو سمافت کر رہے ہیں اور ان کو دھنی بنا رہے ہیں پھر پریر نہ کرتے ہیں بچوں دان کرو درم دو دسکہ نہیں دسکہ تینوں لوگ خیر آئے تمہ خیر ہے کی جی آدم پوک پھر کہتے کرے کراوے سائیاں من میں لہر اٹھا دہ دوسر درجیب کے آپ بگل ہو جائے ایک ویکتی ہے سب جگہ دکھی ہو لیا اور ڈاکٹروں نے بول دیا آپریشن ہوگا اور ایک لاکھ روپے لگیں گے یہاں مالک نے اپنے جس کی سچی شردہ سچی لگن پوراں بھی سواس ہو جاتا اس کو تڑن تارام دے دیتے ہیں وہ سوست ہو گیا اب وہ لاکھوں روپے بچے جان کی زندتہ بچوں گا کہ نہ بچوں گا وہ بچا پھر پیرنا بھی کرتے ہیں کہ کچھ پون کر بیٹا تو اس طرح آج یہ صدا برد چلا رکھا بگوان نے اس میں جس کا بھی جو صحیح ہو گئے اس کو بہت لاب ہو رہا ہے تو اب کہنے کا بھاو یہ تھا کہ آپ جی کو کتنی سویدہ دے کر کے بگوان کہتا ہے میری مہمہ شنو بیٹھ کر دان سے اور کوئی اب بھی لٹکے لے گا تو پھر اس کو نہیں بخسے گا بگوان کہیں اچھا گرم رضائی بھٹکے نہیں لینا ست سنگمہ کے پرماتمہ کی مہمہ کو بڑا دھان سے سننا چاہیے کتنی بستہ کر رہا کھی ہے اس لیے اس لیے کہ بچے بھگوان کو پہچان سکے ہیں اب آپ کو دکھاتا ہوں قرآن شریف میں قرآن شریف کا گھان داتا کہتا ہے کہ وہ کبیر بھگوان ہے جس نے اچھا دن میں سنشکری رہتی اب تھوڑا سا پہلے پویتر بائیبل دکھانا پڑے گا یہ ہے پویتر بائیبل سمپون جیون اجھین بائیبل یہ بائیبل ہے یہ ہے اس کا جنرل ایڈیٹر یہ یہاں سے اندھی پڑیں گے پربندک سمپادک ڈیویڈ سٹوارڈ انگریج جی پردھان سمپادک ڈونالڈ سی سٹامس ایم اے ایم ڈی وی سنیوک سمپادک یہ یہ سارے ان کا یہ یہاں سے چھپا یہ دیکھ لو میسور یو ایس سے چھپیا ہے اب اس میں سب سے پہلے شریشتی وہ ہے اتپتی ہے اس میں اور شریشتی کے کتی پڑا حرم ہے پرثم اجھا ہے مہی جینیسیس وانے شریشتی جینیسیس وان یہ چار پرشت پہ اتپتی یہاں سے آرہم ہوتی ہے پرثم آدھی میں پرمیشور نے آکاس اور پرثوی کی شریشتی کی یہ پہلا جن تھا اس پرکار یہ پہلا جن ہو گیا پھر پھر دوسرا جن ہو گیا پرکاس پرکوس بنا دیا فرماتمہ نے پھر یہ تیسرا دسان جو یہ بھور ہویا پھر تیسرا دن ہو گیا جو کچھ بھی اس میں پھلدار ورکس جن کے بیج ایک اگذاتی کے انصار بنائے یہ اس پرکار اب یہ تیسرا دن ہو گیا دن اور رات پر پر بھوتا کریں اور جو اللہ دیارہ کریں اس پرکار سان جو یہ پھر بھور ہوا یہ چوتھا دن ہو گیا پھر یہاں دیکھیں یہ پریش نمبر پانچ پہ وہ چیار پہ پڑھا اپنے اب پانچ پہ کیا ہے سانج بھی بھور ہوئی پھر یہ پانچ سمائے دن ہو گیا چھٹے دن پہ آنا امناک اصلی بات یہ ہے پھر پھر پرمیشور نے کہا منش کو ہم اپنے سروپ کے انصار اپنی سمانتا میں بنائیں اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آکاس کے پکسیوں اور گہلو پسووں اور ساری پرتھوی پر اور سب رینگنے والے زنتوں پر جو پرتھوی پر رینگتے ہیں ادھیکار رکھیں یعنی ان تصمکون سے سمجھدار ہوں تب پرمیشور نے منش کو اپنے سروپ کے انصار اتپن کیا اپنے ہی سروپ کے انصار پرمیشور نے اس کو اتپن کیا اور نر اور ناری کر کے اس نے منشیوں کی شرشتی کی تو پرماتما کیسا ہویا منش جیسا نر جیسا انڈرسٹڈ ہو گیا اب یہاں دیکھئے گا اس پرکار چھٹے دن بور ہوئی سانس جوا چھٹمہ دن ہو گیا اب ساتمہ دن اور پرمیشور نے اپنا کام جیسے ہوئے کرتا تھا ساتمہ دن سماپت کیا اپنے کیے ہوئے سارے کام سے ساتمہ دن ویسرام لیا یعنی چھے دن میں شرشتی رچلی ساتمہ دن ویسرام کیا بس اب یہاں سے اتنا ہی لینا تھا اب پویتر بائیبل نے سپسٹ کر دیا کہ پرمیشور نے مونش جیسا ہے اس نے اپنے جیسے روپ میں مونش کو بنا نر ناری کر کے اتپن کر دیا آگے بہت اچھا پرمان ہے اس میں کہ پرمیشور نے ساکار ہے وہ سامنے کھڑا دکھائی دیتا ہے بات کرتا ہے بائیبل میں لکھا اب قرآن شریف دکھاتے ہیں آپ کو دیکھئے گا یہ قرآن شریف ہے پویتر قرآن شریف اور اس کے ویسے ہم لکھا ہے یہ تو ان کی عربی بحثہ ہے جالیکل کتابو لا ریب جو جیسلا فیہی جو ہے اس قارت ہے انہوں نے کیا ہے کہ یہ ہے وہ ہے الہمی کتاب ہے دارمی کتاب ہے جس میں کوئی سندھے کی گنجائش نہیں یعنی اس میں جو لکھایا وہ فائن اللہ مارے لیے اس میں ہم نے کوئی ڈاؤٹ نہیں اس میں کوئی گلت نہیں اس کا کہنے کا بھاؤ یہ یہ کہاں سے بنا ہے ساشتری عربی پددی پر ناغری لیپی میں سا نواز سٹیپن اس قارت ہے سا نواز سٹیپن سا نواز رپا انتکار ہیں نند کمار عوستھی سیروانی سانسکرن یہ کہاں سے چھپا ہے قرآن شریف سیروانی سانسکرن پرکاسک ہیں لکھنو کتابگر موسم باغ سیتا پر روڑ لکھنو یہاں سے چھپا ہے اب ہم اس کے سورت فرکانی پتیس پر آتے ہیں یہ دیکھئے گا یہ سورت قرآن شریف ہے اور سورت الفرکانی اس کو سورت بولتے ہیں سورت الفرکانی یعنی سورت فرکانی پتیس اب اس میں یہاں سے دیکھیں گے یہ دیکھئے گا یہ باون نمبر آیت ہے اکاون یہاں سمافت ہوتی ہے یہ باون شروع ہوتی ہے فلا تتیل کافرن وے جاہیدہم بیہی جہادن کبیرن یہ سورت لکھا کبیرن اس کو یہ قرآن شریف کہو مجید کہو اب دکھائیں گے آپ کو اب اس کا ہندی بنواد یہاں کیا ہے یہ اکاون سمافت ہوئی باون پرارم ہوئی اس کا نواد ہے یہ جو ہم نے عربی بحثہ پڑی لکھی ہے اس میں ناغری لپی میں اب اس باون کا یہاں نواد کیا ہے تو اے پیغمبر حضرت محمد کو قرآن شریف کا گیان داتا بول رہا ہے تم کافروں کا کہان ماننا جو پرماتمہ کی پوجہ نہ کرتے ہیں دیوتاؤں کی پوجہ کرتے ہیں انہوں کو کافر بولتے ہیں ماننا اور اس قرآن شریف کی دلیلوں سے جو میں تجھے گیان دے رہا ہوں ان کا سامنا بڑے جور سے کرو انہوں نے قبیر کارت بڑا کر دیا اور یہ لکھنا تھا کہ وہ اللہ فلا تو تیل کافرن وزاہدم بیہی جہادن کبیرن کبیرن معنی کبیر کے لیے تُو سنگ رس کر وہ تو کافر جو ہیں وہ نہیں مانتے کبیر لیکن میں کہہ رہا ہوں وہ کبیر ہے سب کچھ اب یہ کبیرن کہو کبیر کہو کبیر کہو کبیر کہو یہ اسی فرمات کا ایک بھنتہ مانتر اب یہی نوکی نو قرآن شریف ہے قرآن مجید نام ہے صرف لکھنے مانتر کیا ہے رائٹر نے انواد کرتے سمیں کبیرن لکھو چا کبیرہ لکھو ایک ہی بات دیکھئے یہ قرآن مجید ہے وہ مجید رکھ جائے عربی مو عربی مطن یعنی پرکاسے کہ آفیس بک ڈی پو چار سو بائیس مٹیا محل زاما مسجد دلی چھے سے یہ قرآن مجید مرتضمہ ہے مولانا فتح محمد خان صاحب زالندری تصحیح مولانا عبدال مجید سرور صاحب پرکاسے کہا فرید بک ڈی پو پرائیویٹ ڈی مٹی نی دلی اتنی اب اس میں سورت فرکانی پر آتے ہیں اکسر کابی انتر نہیں اس کے اندر اتنا ہے سورت فرکانی پتیس اور پریش نمبر ہے اس پر پانسو ستیر ہے اسمت ست ست چار ہے قرآن شریف اب یہاں آتے نیچے اے جیٹی اسکمانی انتر مارا سوی اکاون ہے یہ باون سورت یہ فلات اتی الکافرن نے و جہادم بی ہی جہادن جہادن کبیرہ کبیرہ کہو کبیرن کہو کبیر کہو کبیرہ کہو اس میں کبیرہ لکھا اس میں کبیرن لکھا اب اس کو کبیر کہو ایک ہی بات یہ قرآن مجید دیکھا تھا اب قرآن شریف کو پھر لیتے اس کا انواد اس سے دیکھیں گے اب دیکھو قرآن شریف پھر لیتے وہ مجید تھی یہ قرآن شریف ہے اور اس کے انواد پرکاسک پہلے ہم نے دکھا دیئے ہے یہ سارا لکھنو کتاب گرسے یہ پرکاسی تھا موسم باغ سیتا یہ باؤن آیت ہے یہ کبیر کہو کبیر کہو کبیر کلیر ہویا اب یہ کیا کہتا ہے یہاں پر اے پیغمبر قرآن شریف کا گیان دینے والا اپنے پیغمبر کو بول رہا ہے تم کافروں کا کہا نہ مان نہ وہ کافر نہیں مانتے بگوان کو وہ دیوتاؤں کی پوزہ کرتے ہیں اور اس قرآن شریف کی دلیلوں سے میں جو تجھے ہدایت دے رہا ہوں اس کے آدھار سے ان کا سامنا کرنا اس قبیر کے لئے جہاد اس قبیر کے لئے قبیر اللہ کے لئے سنگرس کرنا لڑنا نہیں جہاد کا عرض لڑنا نہیں ہوتا سنگرس کرنا ان کی بات تو منانا سی دیسی بات اب دیکھو اب ہم نے باؤن کا عرض پڑ دیا اب 607 پر سورت پھرکانی پتیس اور یہ قبیر نام اللہ وہی ہے جس نے دو دریاؤں کو ملا چلایا ایک کا میٹھا پیاس بجھانے والا اور ایک کا خاری کڑوا اور دونوں ایک آڑ اور مضبوط روک بنا دی اور وہی ہے جس نے پانی کی بوند سے آدمی کو پیدا کیا پھر اس کو صاحب نصیب یعنی کسی کا بیٹا یا بیٹی اور سسرال والا یعنی کسی کا داماد بہو بنایا اور تمہارا پروردیگار ہر چیز کے کرنے میں سکتی مان ہے اور کافر اللہ کے سوا ایسوں کو پوجتے ہیں دیوتاؤں کو جو نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ان کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں اور کافر تو اپنے پروردیگار سے یعنی کبیر اللہ سے مو موڑے بیٹھے پیٹھ دیئے ہوئے ہیں مو موڑے ہیں چھپن یا پسپن سماپ اور چھپن میں کہا کہ اے پیغمبر ہم نے تم کو خوش قبری سنانے اور صرف عجاب سے ڈرانے کے لئے بھیجا ستہون میں کہا کہ ان لوگوں سے کہو کہ میں تم سے اس اللہ کے حکم کا پر کچھ مجدوری نہیں مانگتا ہاں جو چاہے اپنے پروردیگار تک پہنچنے کی ملتے ہیں ویدوں میں پڑھا ایسے آدنی درمداس جی کو آدنی گریب داس صاحب جی کو آدنی نانک صاحب جی کو ایسے آدنی محمد صاحب جی کو ملے تھے اس جندہ مہاتمہ کی روح میں لیکن انہوں نے ان کی بات کو سوئی کارنی کیا تھا اور وہ قرآن شریف گیان داتا کہتا اس جندہ پر وروسہ کر رکھو جو کبھی مرنے والا نہیں وہ عوی ناسی ہے وہ جندہ مہاتمہ روح میں تجھے ملا تھا اور تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے رہو یعنی گیتہ گیان داتا کسی اور اللہ کی پاکی بیان کرنے کو رہا ہے اور اپنے بندوں کے گنہوں سے وہ کافی خبردار ہیں یہ کبیر ہے یہ اٹھاؤن نمبر آیت ہے یہ دیکھو اٹھاؤن ہے یہ پڑھیں گے یہ کبیرہ لکھا ہے عبادہ کبیرہ عبادہ معنے پوزہ کے یوگ وہ کبیر ہے عبادت عبادت معنے پوزہ عبادہ یعنی پوزہ کے یوگ وہ کبیر ہے کبیر اٹھاؤن یہ پھر ہم آئیں گے یہ اٹھاؤن ہم پڑھ رہے ہیں کہ وہ اپنے بگتوں کے وہ جندہ روح میں تجھے ملا تھا اس پر بروسہ رکھ وہ عبیناسی پرماتما ہے اور تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے رہو اپنے بندوں کے گناہوں سے کبیر خوب خبردار ہے یعنی پاپ ناش کر دیتا ہے وہ کبیر خبردار ہے کبیر رکھنا آتا ہے کبیر اللہ جانتا ہے سب کچھ اب ان سٹھ میں کمال کر دیا اور جس نے آسمان اور زمین اور جو کچھ بھی ان کے بیچ میں ہے سب کو چھ دن میں پیدا کیا اور پھر تکت پزا بیراز جا وہ اللہ بڑا اب انہوں نے یہاں بھی کبیر کا عرث بڑا کر دیا وہ اللہ کبیر ہے یہ لکھنا تھا وہ اللہ کبیر ہے یہ ان سٹھ میں یہاں دیکھو یہ پھر ان سٹھ آگی اس میں پھر کبیر لکھا ہے ارحمانو فصل بھی کبیر کہو کبیر کہو کبیر کہو تو اس کا عرث بھی بڑا کر دیا اب پھر پڑیں گے اس اٹھاؤن نمبر کو جس نے آسمانو اور زمین اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے سب کو چھ دن میں پیدا کیا جو پویتر بائبل جو گیان دیتا ہے ساٹھ دن میں پیدا کیا پھر تقت پر زابر آج وہ اللہ بڑا وہ اللہ کبیر وہ اللہ اکبر وہ اللہ کبیر ہے وہ بھگوان کبیر بڑا دیالو ہے رحمان ہے اور اس کی خبر اس کی زانکاری کسی با خبر علم والے یعنی تطور درسی سند سے پوچھ دیکھو اس سے سند ہو گیا کہ قرآن صریف کا گیان داتا بھی اس اللہ یعنی بڑے بھگوان جس کو بڑا کہتے وہ امان لے اس کی بارے میں الپج ہے اس کی جانکاری نہیں رکھتا اس کے لئے سپرکٹ کیا ہے کہ وہ ساکار پرماتمہ ہے اس کا نام کبیر ہے سہ دن میں سرشتی جو ہندووں کو کہتے تھے یہ دیوتا کو پور ذہن کا موقش نہیں ہو سکتا تو وہ بھی کال کے ہی ظالم ہیں ان کو سوچ نہ پڑے گا ہم ایک پتا کی سنتان ہیں پنیاتمہ پرماتمہ کا پانا بہت آسان ہے یہ وشوا سونا کہ کون پرماتمہ ہے وہ کیا ستھی تھی وہ پوزہ کی ویدھی کیا ہے جس سے موقش ہوگا وہ کون ہے کیسا ہے اس کا نام کیا ہے اس کا پرمان کیا ہے تو اس کا پرمان سدھگرنتھوں میں ہے گیتا جی دھائے نمبر سولہ کے سلوک نمبر تیس میں کہا کہ اردون جو ساستر ویدھی کو اتا کر منمان نمبر موقش نہیں ہوتا نمبر نمبر سدھی پرابت ہوتی ہے اور نمبر کوئی سکھ ہوتا یوز لیس چوبیس سلوک میں سولو میں دھائی میں کہا گیتا جی میں کہ اردون اس سے تیرے لئے اردون ساستر ہی پرمان ہے کرتے ورے کرتے کے لئے ان کو یہ نہیں معلوم ستنام کھان کا ہے پین کا گٹا جو رہا کیا ستنام سار نام بھی وہی ہے ستنام بھی ستنام کو کہتے ہیں ست پرس بھی ستنام سار سبت بھی ستنام اور سچخند بھی ستنام اور ست پرس بھی ستنام یہ جائیں گے ست لوگ کے اے تھرہ گزب وہی اپنا آتموں سرشتی رچنا سنانے کے لئے یہ اتنی بومی کا بنائی تھی تاکہ آپ کا یہ بات یقین ہو وصواس ہو کہ یہ داس جو کہہ رہا ہے اور پرماتمہ نے جو کہا داس وہی کہہ رہا ایک تو آپ نے اس تتوی گیان کو سمجھنے کے لئے جو عیسی آسرم آتے ہیں یہ نرسنس ہو جانا کہ یہ داس جو سبد بول گا وہ ہنڈر پرسنٹ ست ہوں گے پھر آپ کو سمجھ دنما سا نہیں ہو جائے گی اس من کا فطور نہ رہے گا اور یہ وصواس دلانے کے لئے داس جو بول رہا وہ ساری سچی ہیں یہ پرمان دکھاتا ہو ان پرمانوں کو سمجھنے کے بعد پھر آپ کو یہ بھی دیکھ لینا کہ کہیں کوئی نا پرمان دکھا پا ہو داس اور جو سبد بول گا وہ پرمان سمجھ لینا تو بہت سگر سمجھ آجے گیا آپ کے بھگوان کی یہ پریبھاسا اب یہ جو شرشتی رتنا جو داس سنانے چلا تھا اب بہت سورٹ کٹ میں سناؤں گا پانچ چیئر منٹ میں سمجھ اچھا ہو گیا پناتما ویسے تو پرمان آتما کے لئے تو مہا پرسوں نے جیسا بھی ان کے گروہوں نے بتا دیا سیس دینے کی تیاری کر دی سارا کھڑے ہو کر تپ کیا اگنی دیکھو آپ اتنے گھور برت کراتے ہیں وہ پواس رکھواتے ہیں وہ بھی ان کو منظور ایک دیکھ تی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی واپس نہیں اٹھتے تو پرماتما پانے کے لئے ہم نے سمیں نکالنا چاہیے اور یہ کتھا پرماتما کی ست نارن کتھا ہے اس کو سننے سے بھی آتما پربل ہوتی ہے اس سے چارج ہوتی ہے کچھ پاپ گیان یک سے ناس ہوتے ہیں جو داس آپ کو سنا رہا ہے اور پہلے ہم کیا کرتے تھے جب یہ گیان نہیں تھا پہلے VCR چالے تھے اور ایک VCR کا ایک نائٹ کا سو روپی چارج ہوتا تھا تین کیسٹ لیا کرتے تین تین گھنٹے کی فلم اور سام نے چالو کر دیا کرتے آٹھ بجے اور چاہ بنوائیں جاتے روپی جاندے اور نواہ پڑھیں دیکھیں جاتے بھائی پورے سو روپی پورے کریں گے تین و فلم چلا آنگے نو گھنٹے چلاتے اور لینا ایک نے دینا دو بکواد ساری اور یہاں پرماتمہ کی کتھا اگر دس بیس منٹ پہل زیادہ بھی ہو جائیں تو ہنسلے سے کتھا سننی چاہیے بگوان کی کیونکہ یہ انمول رتن آز تک کسی کو پرابط نہیں ہوا آپ پر ورسہ کروائی بگوان اور پہلے ہم سوانگ دیکھن یہاں بیٹھے دیکھا رات نیت تیرے دن میں دیکھا بھی نہ اس لئے بیٹھے تھے اور بگوان سننیا کرتے تھی اور یہاں سوئی دادی بگوان نے اپنے بچوں کو اور یہ گیان سنا رہے ہیں آپ کی قسمت کا اندازہ نہیں لگا سکتے کتنے پن ہیں آپ کے لکبر سورہ آپ رحم کیا اس نے آپ کے لئے جو دکھ تمہیں یہاں لے کر آیا وہ دکھ بھی آپ کے لئے وردان ہوگا کہ اس کے قارن آپ کو بھگوان مل گیا اور دکھ تو اس کے دربار میں رہے نائے کو نہیں جب اس واس آپ کے درد ہو گیا تو ست لوگ کے اندر پرمات اس کے بعد پرمات نے ان سولہ پتروں میں سے جس کا نام اچنت تھا اس سے کہا کہ اچنت اب تو شرشتی رچ اس کو آدیش دیا یہ دکھانے کے لئے کہ بالکوں کا کام نہیں شرشتی رچ نہ سمرت بن کوئی کام سفل نہیں ہوتا اچنت نے کیا اپنی وطن سکتی سے ایک پرس اتپن کیا جس کو اکسر پرس بولتے ہیں گیتہ جی دہائے نمبر پندرہ کے سلوک سولہ میں دو پرس کہیں سر پرس اور اکسر پرس اب سر پرس اور اکسر پرس کی اتپتی یہ بتائی جا رہی ہے کیسے ہوئی اکسر پرس کی اتپتی اچنت نے اپنے وطن سے کی پرمیشور کے آدیش سے پرماتمان اس کو اتنی سبد سکتی دے دی تھی اکسر پرس جب اتپن ہو گیا وہ اپنی منبردی سے چلپڑا اچنت نے کہا تھا میرا سہیوگ دے سرشتی میں اس کی نہیں مانی جا کر ایک مان سرور ہے اوپر امرت جل سے بھرا ہوا اس میں جا کے چلانگ لگائی نانے کے لئے اور اس میں آنند آیا سو گیا وہاں سواسوں سے شریر نہیں ہے اب وہ سو گیا تا چند بیٹھا بیٹھا دیکھ ہے تب پرماتما نے کہا کہ بیٹا سمرت کے بنا یہ کام نہیں ہو سکتا اور اب تو بیٹھ جا آسانی سے اب پرماتما نے اس ستھ پرس نے کبیر دیو نے کیا کیا سرور سے اسی جل سے ایک سرور سے جل لیا اپنی سکتی سے اس کو اک انڈا بنا دیا جیسے جادوگر بناتا ہے اس کو انڈے کو انڈے اتما پرویش کر دی اپنے وطن سے وہ انڈا بہت بڑا تھا سائج میں وہ گڑ 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 کرتا ہوا نیچے کو چلا اس کی اکسر پروش کی نندرہ بھنگ ہوگی اب کوئی ادھوری نندرہ میں کوئی جگہ دی تو اس کو بڑا دکھ سا ہوتا ہے اس دکھ محسوس کیا اس نے کوپ کیا اور انڈے کو کوپ سے دیکھا کروڈ سے اس کروڈ سے وہ انڈا پھٹ گیا اس میں سے یہ سرپروش یعنی جوت نردن کال نکلا ایک منش روپ میں ان دونوں سے کہا کہ اکسر پروش تم نندرہ میں تھے اکاشوانی کی پرماتمان باہر سے اور تم باہر آؤ تجھے جگانے کے لیے سب ڈیلا کی گئی ہے تم باہر آؤ دونوں جنے وہ دونوں باہر آئے گئے اور انڈ سے کہا کہ تم اچند کے دوئپ میں رہو تینوں ایک دوئپ میں وہ تینوں دونوں وہ چلے گے ایک اچند ہو گیا اب کچھ دنوں کے بعد یہ سر پروش جوت نرندن کہو سر پروش کہو اور اکثر پروش کہو یہ دونوں اچند کے لوگ میں رہن لگئے کچھ دنوں کے بعد یہ سر پروش یعنی جوت نرندن کہو اسے کال کہو کال آگے جا کے یہ بنے گا تو سر پروش نے سوچا ہم تین تو ایک دوئپ میں اور انیا ہمارے بھائی ایک دوئپ اس کے بعد پروش نے کیا کیا ہم سب کی اتپتی کر دی جتنے آج ہم یہاں کیڑی کنجر آتی منوس راجہ دیو دیوتا جو بھی ہیں سب ہی کی اتپتی کر کے اور ست لوگ میں سب کو الگ الگ ستھان دوئپ دے دیئے تھی کہ تم رہو تھاٹ سے تو اس کو یہ چنتہ ہوگی دکھ ہوا عرصہ ہوئی کہ ہم تو تین نو ایک لوگ میں سارے سب اب اپنے الگ الگ سوتانتر رہ رہے ہیں تو اس نے تپ کرنا شروع کیا ستر یوگ جب تپ کیا پربو نے پوچھا تو کیا چاہتا ہے پرمیشور نے پوچھا تو کیا چاہتا ہے اس نے کہا کہ ہے پرمپتا ہے پرمپتا میرے لئے ستھان کم ہے مجھے الگ سے کوئی ستھان دے دو تو پرمیشور نے اس کو ایکیس برماند دے دیدھا سے کوئی دھانی پتا på た کو ایکیس پلات دے دے اگلے ایکیس پلات وہاں یہ گیا رہنے لگا اس نے دیکھا لیکن وہاں خالی پڑا تھا اس نے سوچا کچھ کنش instability ہو اس نے ستر یک تپ پھر کیا ہم کیسے پتا یہاں پر اس کال کے ساتھ کیسے آگے یہاں یہاں گندЖ لوگ میں ہم نے وہاں پر غلطی کی تھی ہمارے پتا نے ہمارے کو سب سویدھائیں دے رکھی تھی کوئی ایسویدھا نہیں تھی کسی پرکار کی بھی ہم عزر عمر تھے ہم صدا یوہا رہتے تھے ہمارے پریوار تھے وہاں پر پورے گروپ کے گروپ پریوار کے پریوار تھے ست لوگ میں شرشتی ہے ایسی ہی ہے لیکن وہاں کے ہن سات ماں ہیں وہاں مرتو نہیں ہوتی بڑھاپا نہیں ہوتا صدا بھار ورکس رہتے ہیں کوئی راگ دویس نہیں کوئی بھاہی بٹوارہ نہیں اور یہ رادہ سوامی والے رجیت نے ابھی سب کہتے ہیں ست لوگ میں تو پرکوش ہی پرکوش ہے وہاں آتما پرماتما میں ایسے مل جاتی ہے جیسے بوند سمندر میں رکھ کوئی ڈوب کمر نہ وہاں پر ڈونڈ رہے ہیں بھگوان کو پرماتما کو تلاس کریں اس کے درسن کریں گے بیٹھیں گے بتلاوائیں گے آپنا دکھ روائیں گے دیکھ دیکھے خوش ہوائیں گے انہوں کو بھگوان درہاکار ہے پرکاس ہے پرکاس ہے اور آتما اس میں مل جاتی ہے جیسے بوند سمندر میں یہ تو ایک ڈوب کمرنالی بات ہوگی ہے کہ میں ہمیں مجھ چلو کہ چلو سمندر میں ڈوب بھگوان ملے گا لوہ بھی نہ جاؤ تو یہ مورخ بنا رہے ہیں انہیں پتا ہے نا ست لوگ کا بھیرا ان جانے والے نا پتا ہے سر ڈالو تو وہاں پر سرشٹی ہے اے جیٹیج ہے بھگوان منصدر سے ہے ایک روم کوپ میں کروڑا سوریہ ملا دے کروڑا چندر میں اتنی روس نہیں اس مالے کے وہاں کی روپ میں وہاں سے وہ ہلکے تیز پنج کا روپ بنا کر سر لکر کے یہاں آتا ہے وید بھی بتا رہے ہیں اور یہ چھت سو سال پہلے پرماتمہ نے اپنی مہمہ آب بتا رہا کی ہے کبیروانی میں تو وہاں سے پرماتمہ نے آکے خود بتا تو ہم اپنے بھگوان کو چھوڑ کے ہیں جس نے ہمارے کو سارا سکھ دے رکھا تھا ہم اس پر آسکت ہوگے یوں کھڑا ہوگا تب کر رہا تھا اور دیکھو دیکھو کتنی کتنی ورش کھڑا رہا ہو بڑا کمال کر دیا اب ہمارے یہ بیماری وہاں سے لگی تھی برائی جیسے اب ہے ایک ہیرو یا ہیروین ابھی نیتہ ابھی نیتری اپنے پیٹ کے لئے نچا کو دی اچھ لم کو دو میک اپ کرتے اور ہم اب پر آسکت ہوتے ہیں یہاں ایک بروالہ میں یا اسہار میں کوئی اکٹر آ جا ابھی نیتہ آ جا اور دیکھو انہوں جوان لڑکے اور لڑکیوں کیوں لائن لگ جاگی ہزاروں کی سنکھیاں میں اکٹھے ہو جاؤں گے دور تو دیکھیں گے وہ کھڑا وہ کھڑی سارے دن دکے کھا کہ نیوں کے نیوں آجیں گے بتاو سو کھڑی تر وہ کھڑی تر انہ کے مل گیا وہ اپنے پیٹ کے لئے بھٹک رہے ہیں اور ہم انس کو دیکھ رہا سکت ہو رہے ہیں اور کہتے ہیں میرا فیوریٹ وہ ہے یہ ہیرو فیوریٹ ہی نے فیوریٹ نہ مار دیا یہ ہمارا فیوریٹ ہیرو ہو گیا وہاں پر ست لوک میں اور پرماتمان آکاس وانی کی کہ بچوں تم اس نے نہ دیکھو مستر ہو بھگتی کرو چین سے رہو اس کا کرم ٹھیک نہیں ہے یہ پرماتمان اس کو بنا کیا تھا پر اس نے یہ معنی نہیں اور ہمیں بھی بنا کیا تھا کہ اس کی طرف نہ جھان دو تم مستر ہو لیکن ہم اوپر سے تو ساوڈان ہوگے پر اندر سے کسک نہیں گئی اس کے پرتی کتی پھٹ ہو گیا آکرسیت ہو گئے اندر سے کسک بن گی جبردست وہ تو انتریامی ساری جانتے ہیں جب اس نے دوسری بار تب کیا تب پوچھا بھی کیا مانگتا ہے تو ستری یک تب کیا تب اس نے کہا پربو مجھے کچھ کسٹیکشن سامگری دے دو تاکی میں کچھ رتنار چوں پرماتمان نے پانچ تتو اور تین گن دے دیے کلے بیٹا کھل کھلونوں سے اس نے سوچا بھی یہ بھی بنا دوں گا لیکن جیب نہیں ہے تو میں کروں گا کیا مجھے آتما بھی چھئے کلے کا دل نہیں لگے تب اس نے چونسٹھ یک تب پھر کیا تب پربو نے پوچھا کیا مانگتا ہے بول تُو نے جو مانگا میں نے سب دے دیا تب اس نے کہا کہ مجھے کچھ جیب دے دو آتما دے دو پربو پرمیشور نے کہا کہ یہ آتما نہیں دے سکتا تجھے کسی بھی صورت میں ہاں تجھے اور پلاتسی ہیں اور دے دوں گا پانچ سات دس چاہیے یہ نہیں دے سکتا کیونکہ یہ میرے آتما ہے میرے وچن سے اٹھپن ہوئے میری ہردے ہیں یہ میری آتما ہے یہ نہیں دے سکتا لیکن ایک سرطہ یہ دے کوئی سوئم تیری سوئچھا سے جانا چاہتا ہے تو جا سکتا ہے پوچھ لے تُو ہمارے پاس آیا جتنے ہم یہاں پھسے ہوئے ہیں ہم سے پوچھا کیا میں ساتھ تم چلو گے الگ سے میں نے تب کر کے الگ سے رج پرابت کیا ہے وہاں ایسے رہیں گے ایسے دیو بناؤں گا مہا دیو بناؤں گا دودھوں کی ندیب آؤں گا اب وہاں کوئی کمی تھی ہم نے لیکن وہ دیبرشت ہوگی ہم بولے ٹھیک ہے پتا جی آگیا دے دیں گے تو ہم چل پڑیں گے اب اس نے پرمیشور کبیر دیو سے کہا کال نے کہ پتا جی کچھ آتما ہے میرے ساتھ دانے کو اگری ہیں پرمیشور نے کہا کہ میرے سامنے سوکرتی دلا دو پرمیشور آئی وہاں سے سوہم اور ہمارے پاس آ کر کھڑے ہوگے پرمیشور نے کہا کہ بولو بھئی کون جانا چاہتا اس کے ساتھ ہاتھ کھڑا کرو اب پرمیشور نے پہلے تو میں منع کیا تھا کہ اس پر آسکت مت ہو ہم سرمندے ہوگے نیچے کو مو کر لیا کوئی نہیں بولا سناٹا چھا گیا تب پرمیشور نے کہا کہ آپ تو کہہ رہے تو تو کہہ رہا تھا یہ بہت کچھ میرے ساتھ جانے والے ہیں یہ تو کوئی بولتا ہے نہیں جوٹ بولتا تھا تو ایتنے میں ایک آتما نے سوچا کہیں بات نہ بگڑ جا ایمت ہی کرکے کھڑا ہو گیا کھڑا ہوگے کہا کہ پربو میں جانا چاہتا ہوں اس کے ساتھ اب پیچھا پھر ام نے سوچے کہ یہ ایک لائے لوٹ جائے لوٹ پھر تو ہم دیکھا ہم دیکھا تو سے بچے سکول میں ایک آتھ کھڑا کر لے سارے کر لیا تو ہم سب کھڑے ہوگے اور دونوں آتھ کر لئے ہم بھی جانا چاہتے ہم بھی جانا چاہتے پرمیشور نے کہا بھی ٹھیک ہے میں نے ان کے نمبر نوٹ کر لیا ان آتماوں کی کس کس نے سوکرتی دی ہے اور آپ اپنے لوک مزا ان کو میں بھی دھی سے بھیجوں گا ایز جن ہی بھیج سکتا تو کیا کیا پرماتما نے ہمیں بیج روپ بنایا سکسم اور جس نے سب سے پہلے کال کے ساتھ آنے کی سوکرتی دی تھی اس کو ایک لڑکی کا روپ بنا دیا یوہا لڑکی یوٹی خوبصورت لڑکی بنا دیا جو آگے چل کے درگا کل آئی اور اس کے اندر ہم سب آتماوں کو فیڈ کر دیا اپنے وطن سے اور اس سے کہا کہ بیٹی میں نے تجھے سبت سکتی دے دی ہے پرمیشور کبھی ایک دیو جی نے کہا اور جتنے جیو یہ برحم کا ہے سرپورس کا ہے اتنے تو اتپن کر دینا تیرے وطن میں سکتی دے دی تو وطن سے بھی اتپن کر سکتی ہے اپنے پوتر سہج داس سے کہا کہ پوترزہ اپنی بہن کو جوت نردن کے پاس چھوڑ گیا سرپورس کے پاس اس کے برمانڈ یہ سب ہی برمانڈ وہیں تھے ست لوک کے اندر یہ وہاں کھڑا تھا سہج داس اس لڑکی کو لے کر گیا پرکرتی کو درگا کو اور وہاں جا کر کہا کہ لے پتا جی کادے سے جوت نردن جتنے بھی آتماوں نے تیرے ساتھ آنے کی سب ہی کرتی دی تھی ان سب کو اس کے اندر فیڈ کر دیا وگوان نے بھر دیا اور اس کو وطن سکتی دے دی ہے جتنے جیب تو کہے گا یہ وطن سے بنا دیا کرے گی اور ایسا کہہ کر سہج داس واپس آ گیا اب جوت نردن نے دیکھا اس برمانے سرپورس نے یوہ لڑکی اپنا اتموں یہ یہاں بلاتکار اور یہ بکوازیں جو ہیں یہ ہمارے اندر اس من وہیں سے گھر کر گی تھی اس کالم ہے یہ من روپ میں سب کے اندر بھی دمان ہو گیا اس نے اسائلیمنٹ چھوڑ دیا ہمارے اندر اس کے اندر یہ دوست آ گیا ایک آنتما کے لیوتی کو دیکھ کر اس نے اس کے ساتھ جلم کرنا چاہا لڑکی بھی بھاپ گئی اس کے ارادے کو اور کہا کہ جوت نردن بات سن تو میرا بڑا بھائی تو میرے سے پہلے اتپن ہوا انڈے سے پرماتما کا ہی اتپن کیا ہوا ہے اور اسی سے میرے زنم ہوا تو میرا بڑا بھائی میں تھی چھوٹی بہن بہن بھائی کا یو کرم اچھا نہیں ہوتا تو ظلم نہ کرے پتا جی نے مجھے سبت سکتی دے رکھی ہے وچن سکتی جتنے جیو کہے گا میں بنا دوں گی اس نے ایک نہیں سنی حد سے آگے بڑھ گیا لڑکی نے اپنی عجت سرکسہ کے لئے کچھ نہ پایا تو اس نے چھوٹا روپ بنایا اور اس نے بکواد کے لئے موں کھول رکھا تھا موں کے مادم سے پیٹ میں چلی گئی وہاں سے بھاپرمیشور کبیر دیو اپنے پتا سے فرکار کی بھاپرمیشور کبیر دیو بھاپرمیشور کبیر دیو اس کے پاس پرمیشور سوامی آئے اپنے پوتر کا روپ بنا کے اور کہا جو تنجنت نجلم کر دیا ایسے پویتر لوکم جو ایسی گلتی کرتا اس کو یہ سجا ہے کہ تُو آج سے کال کہاگا ایک لاکھ مانوشری دھاری پرانیوں کو نتھ کھایا کرے گا سوالہ خودپن کرے گا آج سے تیرا نام کال ہوگا لڑکی کو درگا کو اس کے پیٹ سے نکال دیا اور ان دونوں کو اکیش برمانڈ سمیت ست لوگ سے نسکہ ست کر دیا سوالہ سنکھ کو اس کی دوری پر اکیش برمانڈ آ کر رک گئے اور یہاں پھر اپنے مالک کی ویدھی انساری یہ چکر کٹنے لگے اب کال نے پھر سوچا کہ اب میرا کون کے بگاڑے گا جو انہوں نے سزا دینی تھی مجھے دے دی درگا کے ساتھ پھر دربہار شروع کیا اس نے پھر پرارتھنا کی کہ جوتنرندن پہلے تو تو میرا بڑا بھائی میں تری چھوٹی بہن دوسرے میں تیرے پیٹ سے بہر آئی ہوں تری بیٹی ہوگی یعنی اس نے اپنی عزت بتانے کے لیے سب کچھ کہہ دیا پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا پرماتمہ نے دیکھنا تھا کہ یہ کتنا بکواد کر سکتا ہے اور لڑکی کو پرزنان اندری بھی اپنی طرف سے نہیں لگائی تھی اس نے اپنی شدی سکتی سے ناکھنوں سے پرزنان اندری بنائی اور درگا کے ساتھ ویلاس کیا تین پوتروں کی اتپتی کی بڑے کا نام برما دوسرے کا ویسنو تیسرے کا سیو ہوا اب میں تم سے کہوں چتائی تردیون کی اتپتی بھائی گینی سنے سو ہردے لگائی مرک سنے تو گم نہ پائی باش ٹنگی پتا نرنجن یہ جمدارن ونسن انجن پہلے کین نرنجن رائی پیچھے سے مایا اپ جائی مایا روپ دیکھ اتی صوبہ دیو نرنجن تنمن لوبہ نرنجن کی نے بھوگ بلاسا مایا کو رہی تب آسا تین پوتر اشتنگی جائے برما ویسنو سیو نام دھرائے تین دیو ویستار چلاوے انویں یوزگ دوخہ کھاوے تین گنوں کی بھگتی میں یہ بھول پڑو سنسار کہہ کبیر ندنام بنا کیسے اترو پار تین دیو کی جو کرتے بھگتی ان کی دینا ہو مکتی بلو ست گردی پرم پتہ پرم آتمہ پورن برم سروے سرشتی رچنہار کبیر دیو کبیر صاحب یہ ہم سبھی آتماؤں کے پتہ ہیں ہمارے زنک ہیں یہ ہمارے ہتیسی ہیں ہم درد ہیں اور ہم جس لوک میں رہ رہے ہیں یہ اپنا مول ٹھکانہ نہیں ہے ہم یہاں کے واسی نہیں ہیں یہاں ہم سکھی نہیں ہو سکتے اور جن آدھاروں کو ہم سکھ مان رہے ہیں نی سنتان سوچتا ہے مجھے سنتان ہو جاوے میں سکھی ہو جاؤں گا نردن سوچتا ہے میں دنوان ہو جاؤں سکھ ہوگا دنوان کو سکھ سپنے میں بھی نہیں ہوتا دنوان سوچتا ہے راجہ لوگ سکھی ہوں گے راجہ سوچتے ہیں کہ شورگ کے دیوتا سکھی ہوں گے دیوتا سوچتے ہیں کہ اندر سورگ کا راجہ سکھی ہوگا اندر سوچتا ہے برما ویشنو محیش سکھی ہوں گے اور برما ویشنو محیش ان کا جیون دیکھ لو سکھ کا سانس نہیں شریمت دیوی بھاگوات کے اندر سوام بھاگوان ویشنو برما جی سے کہہ رہے ہیں برما جی پوچھ رہے ہیں کہ آپ تو سرویشور ہو آپ بھی دھان کیوں لگائیں بیٹھے ہو کس کا دھان کرتے ہو کس دیوتا کی پوزہ کرتے ہو بھاگوان ویشنو کہتے ہیں میں درگا کا دھان کرتا ہوں دیوی کا سکتی کا اور میرے ویچار میں میرے جانکاری میں اس سے بڑی کوئی سکتی نہیں اس سے بڑا کوئی پربھو کوئی دیو نہیں اور میں ادھک تر تب کرتا رہتا ہوں تب کرتنے سے فرصت ملتی ہے تو میں پھر جیدہ تر راکھ سسوں کو مارنے کے لیے ید کرتا رہتا ہوں تھوڑا بہت سو بھاگے ملتا ہے کس دیر لکشمی کے پاس رہ پاتا ہوں اسے سے دیکھئے بھرما بھی شنو مہے سکھی نہیں تو پناتما آپ یہاں سکھی چاہ کرتے ہو یہ بھول پڑی ہے آپ کے فرماتما کہتے ہیں تندر سکھیا کوئی نہ دیکھا جو دیکھا سو دکھیا ہو جو دیکھا سو دکھیا ہو اُدھے اشت کی بات کرتے ہیں من سب کا کیا ویوے کا ہو سب کا کیا ویوے کا ہو بھائی گاٹے باد ہے سب زگ دکھیا کہ گرشتی بے راگی ہو گاٹے باد ہے سب زگ دکھیا کہ گرشتی بے راگی ہو سکھ دیو نے دکھ کے ڈر سے گرب میں مایا تیگی ہو گرب میں مایا تیگی ہو تندر سکھیا کوئی نہ دیکھا جو دیکھا سو دکھیا ہو اُدھے اشت کی بات کرتے ہیں من سب کا کیا ویوے کا ہو سب کا کیا ویوے کا ہو بھائی زنگم دکھیا یوگی دکھیا تپس وی کو دکھ دونہ ہو زنگم دکھیا جو گی دکھیا تپس وی کو دکھ دونہ ہو آسا ترشنہ سب میں ویپے کوئی مہل نہ سننا ہو تندر سکھیا کوئی نہ دیکھا جو دیکھا سو دکھیا ہو اُدھے اشت کی بات کرتے ہیں من سب کا کیا ویوے کا ہو سب کا کیا ویوے کا ہو بھائی ساچ کہوں تو جگ نہ مانے پر جھوٹے کہی نہ جائی ہو ساچ کہوں تو جگ نہ مانے پر جھوٹے کہی نہ جائی ہو یہ برما ویشنو شیو جی دکھیا جن یہ رہا چلائی ہو جن یہ رہا چلائی ہو تندر سکھیا کوئی نہ دیکھا جو دیکھا سو دکھیا ہو اُدھے اشت کی بات کرتے ہیں من سب کا کیا ویوے کا ہو سب کا کیا ویوے کا ہو سورپتی دکھیا بھوپتی دکھیا رنگ دکھی بپریتی ہو سورپتی دکھیا بھوپتی دکھیا رنگ دکھی بپریتی ہو کہیں کبیری اور سے بھی دکھیا ایک سنت سکھی من جیتی ہو ایک سنت سکھی من جیتی ہو تندر سکھیا کوئی نہ دیکھا جو دیکھا سو دکھیا ہو اُدھے اشت کی بات کرتے ہیں من سب کا کیا ویوے کا ہو سب کا کیا ویوے کا ہو سورپتی دکھیا بھوپتی دکھیا رنگ دکھی بپریتی ہو سورپتی دکھیا بھوپتی دکھیا رنگ دکھی بپریتی ہو کہیں کبیری اور سے بھی دکھیا ایک سنت سکھی من جیتی ہو سنت سکھی من جیتی ہو تندر سکھیا کوئی نہ دیکھا جو دیکھا سو دکھیا ہو اُدھے است کی بات کرتے ہیں من سب کا کیا ویوے کا ہو سب کا کیا ویوے کا ہو پرماتمہ ہم یاد دلاتے ہیں کہ پنیاتمہ تم کال کے ظالم فسے ہوئے ہو اور جس سکھ کو تم چھوڑ آئے ہو ست لوک میں اس کو تم یہاں کھوڑ رہے ہو جو سکھ آپ کو اپنے گھروں میں ہوتا ہے اس فیسلیٹی کو آپ جیل میں چاہا رہے ہو وہ کبھی نہیں ہو سکتی تو یہ اکیس برمانڈ جیل ہے کال کی اکیس برمانڈ یہ کال کی قید ہے اس میں ہم بند ہیں کرموں کا دنڈ ہم بھوگ رہے ہیں اور سنسکاروں کے بندھن سے رسے سے بیڑیوں سے ہمیں باندھ رکھا ہے اور اس جیل میں ہم سکھ ڈون رہے ہیں یہ ہماری اگیانتہ اور بھولاپن ہے اس کے بیسے میں بھگوان بتا رہے ہیں کہ تندھر سکھیا کوئے نہیں دیکھا ہم نے پرمانڈ کہتے ہیں اس کی اکیس برمانڈ میں دورہ کر لیا کوئی بھی جیو سکھی نہیں پایا ہم نے پرماتما کہتے ہیں ہم برمان کے پاس گئے تو وہ ماں دکھی ویشنوں کے پاس گئے اس نے بھی سیکڑوں چندہیں اپنی بتائی سنکر جی کے پاس گئے وہ بھی دکھی اور پھر کہتے ہیں کوئی پوری پرچھوی کا ساسک ہو بھوپتی یعنی پوری پرچھوی کا ساسک ہو ادھے است کا راج جس کے پاس ہو ادھے ماں نے جہاں سے سوریا نکلتا ہے است جہاں چھپتا ہے ارثات پوری پرچھوی پر جس کا ساسن ہو وہ راجہ بھی سکھی نہیں دیکھا ہم نے پھر بتاتے ہیں دیکھو ایک پریوار کا مکھیہ وہ پربندک ہوتا ہے اپنے پریوار کا اور پانچ چار سدسیوں کے ارینجمنٹ میں وہ ماں دکھی ہو لیتا ہے ٹینشن ہو جاتی ہے رات کو نیند بھی نہیں آتی اس کو اور راجہ ایک اکسیتر کا پربندک ہوتا ہے مکھیہ ہوتا ہے تو وہ کیسے سکھی ہو سکتا ہے یہ تو ہماری ایک اجیان ہم نے سکھ کے نپن کا آدھار گلت لے رکھا ہے جس کارن سے ہم نے مہا دکھی آدمی ویکتی سکھی دکھائی دیتا ہے اس کے لئے پرماتمہ میں بتانا چاہتے ہیں کہ بھائی گاٹے باد ہے سب دکھ دکھیا گاٹے میں انہانی ہوگی کسی بیو سائے میں وہ تو نیچرل دکھی اور جس کے گھنا دھن ہو گیا وہ مہا دکھی سو رینجمنٹ ہو چاہ گا بیس لاک کار بینیفیٹ ہو گیا پچاس لاک کی کوئی فیکٹری لا لے گا اگلے دن مزدورہ نڈتال کر نماتھا ٹیک بیٹھ جاگا کیا ہوگا میرے ایک روڈ دوب گیا فلان دوب گیا رات دن نیند نہیں آتی اس کو کہنے کا بھاؤ یہ ہے کہ یہاں کوئی پرانی سکھی نہیں گاٹے بادے سب جگدکھیا کے گرشتی بیراغی ہو جیسے کسی نے گھر تیاگ دیا بیراغ لے لیا جنگل میں جا بیٹھا ون میں اب ون میں پھر ساری سمسیاں گرتے بھی زیادہ مچھر نیارے کھاویں مکھی ستاویں ڈانس لڑے گرمی سردی ستاویں اور پھر بھوک لگ گئے پھر گام میں جاویں دیئے مائی دیئے مائی اڑھے الکھ جگاویں پھر جو پھڑی گالے سو بیوستہ پھیر کر لی پرماتمہ کہتے ہیں جو واسطوک ودی ہے پرماتمہ کی بکتی کر لے کی اس سے تم اے پریچیت ہو اور اس کال کی پریرنا سے پریریت ہو کر کے سادکوں نے اپنے من مکھے آچرن شروع کر دیئے کوئی ورت رکھتا ہے کوئی دھرنوں میں بیٹھ کر جلدھارا لیتا ہے کوئی پانچ دھونے لگا کر اگنی جلا کر بیچ میں بیٹھ کر ڈھونگ کرتا ہے کوئی اوپر بیٹھ کر اونچے سے ستھان پر جہاں سے سب کو دکھائی دیشے ستھان پر چمٹا گاڑ کے بیٹھ جاگا پدم لگا کے کہ بڑا سادک ہے اور جنتہ دور سے دیکھے گی ماتمہ تپسیا کر رہا ہے پھر وہاں جنتہ کی لائن لگ جائے گی درس نارت چڑھا چڑھان لگ جائیں گے دان کرنے لگ جائیں گے تو یہ جو سادنائیں ہیں یہ ساشتر ویدی تیاغ کا منمانہ آچرن ہے شریمت بھگوت گیتہ ادھائے نمبر سولہ کے سلوک نمبر تیئیس چوبیس میں نرنے دے دیا کہ ساشتر ویدی کو چاہتا ہے جو منمانہ آچرن کرتے ہیں ان کی نیتو گتی ہوتی ہے گتی من موکس اور نیے ان کو کوئی سکھ ہوتا ہے اور نیے ہی کوئی سدھی پرابت ہوتی ہے ارثات ویرت یوز لیس پھر گیتہ جدہے نمبر سولہ کے سلوک چوبیس میں کہا ہے کہ اس سے تیرے لیے ارثن کرتے ہوئے اور اے کرتے ہو کی ویوستہ میں کون سے کرم کرن یوگے ہیں کون سے کریائیں نہ کرنی چاہیے ان کا نرنے سدگرنت ہی پرمان ہے nothing else سدگرنت کون کون سے ہے پنی آتمہ پویتر پانچوں وید آپ جی نے کیول چار وید سنے ہیں رگ وید یزر وید سام وید اور اتھر وید ایک پانچوں وید ہے جو ان چاروں ویدوں کی ماں ہے اس کو سکھ سم وید بولتے ہیں سکھ سم وید سند باسا میں اور اس کو تتوے وید بھی کہتے ہیں تتوے جان بھی کہتے ہیں اس کو سچیدہ نند گھن برہم کی وانی بھی کہتے ہیں جیسے سری مد بھگت گیتہ جہے نمبر چار کے سلوک نمبر بتیس میں کہا ہے کہ اردن جن یگوں کی یگ مینی یگ کارتھو تھا دھارمی کنشتھان سادنائے جن یگوں کا دھارمی کنشتھانوں کی جانکاری ویوران چوتھے دھائے کے پتی سے لے کر تیش تک دیا ہے ان میں کوئی تو دیوتاؤں کی پوجہ کرتے ہیں اور کوئی کیول یوگ ابھیاس کرتے ہیں آسن کرتے ہیں اور کوئی پرانائم جیسے سواس بہار جاتا ہے اس پر دھان رکھے اندر جاتا اس پر دھان رکھے کوئی جاپ نہیں کرنا اس کو پان اپان کی کریا بولتے ہیں اور کچھ پرانائم کر کے اپنا سواس سکسم کر کے دھان لگانے کا چیشتہ کرتے ہیں کچھ سوڑھائے کرتے ہیں کچھ تکشن اینسا وادی ورت رکھتے ہیں جیسے مو پا پٹی باندھ لی ننگے پیروں گھومنا جاڑوسی لے کے کچھ ایسی سادنائے کرتے ہیں کچھ سوڑھائے ہی کرتے ہیں نت کوئی پاٹھ کر لیا کسی بھی گرند کا تو پرماتمہ کہتے ہیں کہ یہ جو سادنائے ہیں سبھی سادق اپنی سادنائوں کو پاپ ناس جانتے ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں ہم جو سادنائے کر رہے ہیں یہ ہمارا پاپ ناس کریں گی پاپ ناس ہونے سے ہی پرماتمہ ملے گا پھر بتا ہے چوتھے دیک 32 میں سلوک گیتا جی میں کہ اس پرکار کی دھارمیں انوشتھانوں کی جانکاری وشتار کے ساتھ برم نے مکھے یعنی سچیدہ نند گھن برم کی وانی میں یہاں چوتھے دیک 32 میں سلوک میں انواد کرتا انہیں انرث کیا ہے سبدوں کے ارث ٹھیک نہیں کی برم نے مکھے کا ارث انہوں نے کیا ہے بید کی وانی برم کا ارث وید نہیں ہوتا برم کا ارث پربو ہوتا ہے پرماتما ہوتا ہے اور برم نے کا ارث ہوتا ہے بڑا وگوان یعنی سچیدہ نند گھن برم جیسے وید تو ویدھان ہے پربو کا اور برم پرماتما ہے یہ جی کوئی راجہ راجہ کا ارث سمیدھان کرتا ہے کسی پرکرن کے اندر تو اس کو گیان نہیں ہے وہ بورک ہے بلکل راجہ تو ایک پربندک ہے منیجمنٹ کرنے والا ہے کنٹرولر ہے سمیدھان اس کا قانون ہے اس میں قانون لکھا کو ایسی گلتی کرے گا تیسی سجا ہوگی ایسی کرے گا تیسی سجا ہوگی ایسی برم تو پربھو ہے اور وید اس کا ویدھان ہے تو یہاں انہوں نے ارث گلت کر دیئے برم نے مکھے کارت ہے سچی دانند گھن برم کی وانی مکھے وانی اس کے مکھ سے بولے گئے وچن اس قبیر وانی میں اس سکھم وید میں بہت وشتار کے ساتھ لکھے ہیں اور اس گیان کو چوتھے جائے کے چونتیس میں سلوک میں کہا کہ وہ تتوہ گیان ہے اس تتوہ گیان کو تتوہ درسی سنتوں کے پاس جا کر سمجھ اس سے صدھ ہے کہ گیتہ گیان داتا بھی اس سکھ سم بید سے پریچھت نہیں ہے تو اس یہ بھی دعا کہ سکھ سم بید کی جانکاری سری مد بھگد گیتہ میں نہیں ہے ایسے پویتر چاروں ویدوں کا وقت برہم کہا جاتا ہے برہم یہی جو تنرنجن جو جیس نے گیتہ بولی سری کر سنجی میں پرویس کر ایسے اس نے ویدوں کو پرماتما کی دہ سے ایک دم باہر نکالے تھے پھر ان کو سویم پڑھا پھر سویم پڑھ کر اس کو اندر پرویس کر اس نے یہ گیان بولا اور برمہ جی کو چاروں بید لکھے ہوئے لکھت روپ میں دیئے گئے تھے تو پونہ اتماؤ یہاں پر بہت سی ایسی دھارنہ ہوتی ہیں کیونکہ ہم میری سیکھو آیا کرتے تھے جن کو گیان کتی نہیں تھا وہ کہتے ہیں کہ سرشتی کے پر آرمہ کاغذ کیا سے آگئے لکھ کیسے دیا آدمی کہاں سے آگئے پھر پر آرمہ کہتے ہیں بکتی تو بگوان نے اتپن کر دیا پھر ایک کاغذ اتپن کرتے بگوان کہ کاغذ لگ جائے ایسی بے تکی باتوں پر جیو کو اڑا کر دیا تو اس پر کار ہم نے دیاتم گیان کو سمجھنے کے لیے اگرم مگرم چھوڑنی پڑے گی ہمارے اندر یہ بھاونا آجانے چیئے بگوان جو چاوہ سو کر سکتا ہے ایک وچن میں سبر برماندوں کی رتنا کر سکتا ہے ایک سیکنڈ کے اندر سب کا وناز کر کے ان کو تیہ کر کے رکھ سکتا ہے اور دوسری سیکنڈ میں ایجیٹیز کر سکتا ہے جیسے آپ بیٹھے ایجیٹیز نوکا نو وہی سے سرو کروا دیا آپ کے جیون کو اس کا نام سمر سکتی پرماندوں کبیر دیو ہے مولا تھل سے جل کر اور جل سے تھل کر دیت ہے صاحب تری صاحب بھی سیام کو ہنک سویت پرماندوں سب کچھ کر سکتے ہیں جب تک آپ کے من میں یہ کھرپتوار بڑا پڑا ہے خورا پات بڑے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا ویسا نہیں ہو سکتا تو آپ اس عجیاتم گیان کو نہیں سمجھ سکتے پھر آپ کا پریتن ورث ہوگا پنا سردھالوں کی سردھا بلائنڈ ہوتی ہے وہ بلائنڈ فیت کرتا ہے اور ایسے ہی کرنا چاہیے لیکن اس سردھالوں کی سردھا کا اس صبح کا جو ایک سردھالوں کے اندر ہوتا وہ بلائنڈ فیت کرتا اپنے گروہوں پر رسیوں پر جو وہ بتاتے ہیں جو ٹیچر ہوتے ہیں جات ملتی تھے اور انہوں نے سردھالوں نے ان اگیانیوں کو مہرسی منڈلی سور اور پرم دھڑی مان لیا ستگرو سمجھ کر ان پر وشواث کر لیا انہیں جو وزن کہے دھار لیے سرو دھار یہ کر لیے وہ درپیو کیا انہوں نے ابھی تک برخ بنا رہے ہیں ان کو خود گیان نہیں سر ڈالوں ان کے پیچھ لگے ہوئے